موسیقی 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 اس قرآن سے ہے کہ وہاں دو چیزیں بہت پرسید ہیں ایک تو پرمانوں کے سپورٹ بھی وہیں پر کیا گیا تھا اور دوسرا اس کے پاس میں ہی کعبہ رام دیو جی کا پرم دھام ہے اس دھام پر لوگ ہجاروں کے سنکھا میں آتے ہیں میلے کے سمیں لاکھوں کی گھٹی ہوتی ہے اوکرن کے پاس ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے مانڈوہ اس مانڈوے میں کافی لوگ رہتے تھے جن میں چارن راجپوئیت اور چووٹیا جوسی کافی سنکھا میں رہتے تھے ان کے بہت سارے گھٹ تھے یہ گھٹنا سترہ سو باؤن کی ہے آج سے تقریبا تین سو سال پہلے جو بڑے دھوم دھام سے رہا کرتے تھے آپس میں بہت بھائیچارہ تھا چارن جوسی اور راجپوئیت یہ آپس میں ایک دوسرے سے سامنجس بنا کر کے رہتے تھے اور ان میں بڑا ہی پریم تھا اس ساری چیزوں کے بیچ میں ایک گھٹنا ایسی گھٹی جس گھٹنا کے کارن سے اس گاؤں سے آج جوسی پریوار جوسی جاتی کی لوگ وہاں سے پلائن کر گئے چارنوں کے گاؤں آج بھی وہاں ستھت ہے راجپوئیت بھی ہے مگر جوسیوں کا ایک گھر بھی نہیں ہے یہ جوسی تھے چوٹی چووٹیا ونس کے اس کرنا سماج کے اور ان کی ایک ساکھا جو تھی وہ یہاں پر تھی اور اس گھٹنا کے بعد سے انہوں نے یہاں پلائن کیا اور ہندوستان اور دیش دیش میں سب جگہ یہ چلے گئے اور آج بھی اس ستھت ہے مگر اس اس ستھان پر مانڈوہ میں ایک بھی جوسی پریوار نہیں ہے مگر اس پریوار کی جو ستھی ہے ماتا ممتا محی لالا دوی اس کا مندر آج بھی اس ستھت ہے وہاں دیوالیہ ہے اور اس دیوالیہ میں آج بھی لوگ بھکت جاتے ہیں اور جوسیوں کی ستھی کی نام سے جانتے ہیں مگر یہ ستھی اپنے پتی کے ساتھ میں ہوں یہ اپنے پتر کے سنے میں ہوئی یہ پتر کے ممتا میں ہوئی اب میں آپ کو مول روپ سے اس سارے گھٹنا کرم کو بتاتا ہوں سمبت سترہ سو باؤن کی بات ہے آلگن کا ماس تھا لوگ خولی کے آنند میں مانگ تھے لوگ کافی پرکار کے آنند اور سو منا رہے تھے آلگن کا مہینہ انیوہ کا دین اور لوگ بڑے آنند سے کر رہے تھے خولی کا سو منانے کی تیاریہ تھی پورا دن آنند اور خوشی کی باتاورن میں امیت رہا تھا کینوں ہی سماج کے لوگ آنند میں ان دوسرے سے خولیت آنند کر رہے تھے سنگھا پڑتے پڑتے لوگوں میں یہ اتصا تھا کہ خولی کا آج جو بھرو ہے خولی کوتسو خولی کا دھن کے ساتھ منایا جائے گا اور اس کے لئے ساری تیاریہ ہو رہی تھی اس تیاریاں مہلائیں اپنے گھر میں نیک پرکار کی پکوان اور کافی ہی تہماروں کے اتصا کے لیمت پر آئیاں اور انعنا پرکار کی وینجن بنا رہے اب اس کے اندر میں یہ کہانی ہے کہ لالا دیوی بھی اپنے گھر میں نانا پرکار کی پکوان بنا رہی تھی اور ان کا ایک پتر تھا بھاگ چن پتی کیا نام تھا حرک چن اور یہ لالا دیوی چووٹیا جوسی ونس کے اندر بیائی گئی تھی اور ان کے پتا کا پریوار بہرا جاتی کا تھا اور یہ بہراوں کی لڑکی تھی اور جوسی چووٹیا ونس میں بیائی گئی تھی سنجھا کا سمیں ہوا ڈھول نگاڑے کے ساتھ ڈھولی کا دھن کی پتلیا آرم بھڑی ڈھولی کا میں لوگوں نے اپنے جوالا جھاڑرت کی آنند اوٹسو سے لوگ پھیڑی نکالنے لگے اور اوٹسو منانے لگے چنگ بل رہے تھے ڈھول بن رہے تھے نگاڑے بج رہے تھے اور اس ساری گھٹنا جو ہولی کا دھن کی چاروں طرف منائی جاتی ہے اس پرگی کا پروہ پورا ہی بیوار وہاں آنند کے ساتھ آرم بھڑا ہوا تھا جوار کا بہت ہی سو باتا ورم تھا اچانک ایک گھٹنا ایسی گھٹی جس گھٹنا کو دیکھ کر لوگ استبد لے گئے ہرک چندر کا پتر ایک ورس کا جس کا نام تھا ڈھاک چند ڈھاک چند ڈھاک چند پتا کے اندھے پر شوار ہو کر کے ہولی کو تیری لگا رہا تھا اور ہرک چند اس کو گھما رہا تھا اور ہولی کے آنند مکشل رہا تھا ان ساری تیری کے لوگوں کے بیچ میں اچھلتے اچھلتے وہ بھاک چند جو چندر کا پتر تھا اور مادہ لیلہ لیلہ دیوی کا وہ اگولکہ اگنی کی جولہ کے حال میں آ گیا اور اس میں گری گیا اور اس کو بچانے کے لیے ہرک چند بھی اس کے اندر میں پرویش کر گئے وہ اس تب رہ گئے لوگوں نے انہیں بچانے کا پیاس کیا مگر بچا نہیں پائے یہ سماچار کا حاکہ اٹھا اور پورے گاؤں میں یہ سماچار جب لالا دیوی کے پاس پہنچا لالا دیوی اس سماعے چھوک دے رہی تھی چھوک چھوڑ کر کے وہ دوڑتی بھی آئی اور اس گولی کا نجد بھی پہنچی اور اس نے پیسا ان کا پتر ان کا پتی اس گولی کے جوانے پرویش کر گیا اور اس میں ان کی دونوں کی آوتی ہو گئی اور یہ جل کر راک ہو گئے لالا دیوی سمجھ نہیں پائی اس کو کروڑ بھی آ رہا تھا اور کھڑکوں سے آسو رہ رہے تھے اور وہ بڑی پیڑا چنک آؤں پڑی اس گولی کا نے میرے پتر اور پتی دونوں کو گرشت کر لیا ہے میں لالا دیوی چوڑٹیاونس کی بدھور اور رہاوں کی دیٹی آج آپ کے سامنے میں اسی اگنی کو اور چوڑٹیاونس کے لوگوں کو یہ اتیوے سگنی میں پریویش کر رہے ہوں کہ میں اپنے پتر کے بیوگ میں جی نہیں سکتی ہتھی کے بیوگ میں جی نہیں سکتی اس لئے یہاں سکھی ہو رہی ہی اور آج کے بعد یہ اگنی میرے پہنس کے لوگوں کے لئے اپریت ہو جائے گی یہ اگنی کوئی بھی میرے ونس کا ویڈکی دیکھے گا نہیں اور اس ونس اگنی کی قارن جو میرے پتر کی بدھی ہوئی ہے تو میں اس اگنی کو اسراب دیتی ہوں کہ میرے ونس کا کوئی بھی بہو کل بدھو اور کوئی بھی ویڈکی اس کی پوجر نہیں کرے گا اور اس گولی کا پوجر اس گھن کے 8 دن پہلے ہولی کا اسٹک آرم ہوتا ہے اس دن سے میرے پنس کے لوگ سوگ منائیں گے کوئی بھی گھر میں چھوک یا اوپ پکوان نہیں بنے گا سارا 8 دن کا جو سمجھ رہے گا یہ سوگ کے ساتھ منائے جائے گا اور یہ ہولی ہمارے لئے آج سے کیا جہ ہے اور کوئی بھی ویڈکی اس کے اندر میں بھاگ نہیں لے گا ایسا کہتے ہوئے وہ دکھ پر کرنا کے ساتھ اس اگنے میں پرویش کر گئی گاؤں کے لوگوں نے کوئی بھی اس دن پھولی کا پوجر نہیں کیا ہوا گاؤں خواس میں رہا لوگوں نے اس جوسی پریوار کے دکھت کرنا کرن کو دیکھا اور بڑے ہی دکھی تھی اس دن کے بعد اس گاؤں کے لوگوں میں بھولی کے پرتی ایک کسیس روپ کا بھنا بھاو آ گیا اور چووٹیا ونس جو لوگ وہاں سے تھے وہ دھیرے دھیرے پھلائن کرنے لگے اور وہاں کسی بھی چوٹیا ونس کی ویکٹی کی بستیتی آج نہیں ہیں دیشلنیر آج بھی ہے اپران آج بھی ہے آنڈوا کام آج بھی ہے دیلہ دیویں ممتا مینیمہ آج بھی ہے مگر وہاں نہیں ہے چوٹیا ونس کی جو جہاں جہاں ہے ان لوگوں نے اس پرمپرہ کو پھالن دیا بھولی کا دہن کہ آٹھ دن تہلے فلکاس تک سے وہ شوک میں ہونے چلے جاتے ہیں کوئی بھی ہولی نہیں مناتا ہے بھولکا کے دن ان کی دھر میں چونہ نہیں جنتا شوک منایا جاتا ہے اور آٹھ دن تک اوال کر کے یا شوک کی طرح بھولی جن کو کرتے ہیں اور کوئی بھی پھکوان مٹھائی یا آنند تک کوئی بھی مخصص مخصر مخصر جہاں بھی جہاں بھی پھرانے جنمانے کی پھنپرہ ہولکا دہن کی ہے تو جیسل میں جوتپور جیپور جن سب جرہ میں جب بھی ہولکا دہن ہوتی تھی تو بھی ایک منادی ہوتی تھی اس میں کہا جاتا تھا کہ اگر تو بھی جو اوٹیا ونس کا ویسنی یہاں ہے تو وہ اپنے گھر کے لے جائے اس اگنی کو نہ دیکھیں اور تب سے لیے آج تک جو اوٹیا ونس کے جو جوسی ہے وہ اس دیوار کو شوک کے روت میں ماناتے ہیں ان کے گھر پھولا نہیں جلتا اور جو آتے ہیں دیوار کے اس کے داروں کے پھروس کے یا جو بھی ویکٹین ان کے لیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ شوک ہے تو وہ ان کے دکھ میں بھاگی ہوتے ہیں انہیں کھلنے کے لیے ہولی کا رنگ ان کو بھاگ دے کے آتے ہیں اور ان کو ہولی کھلاتے ہیں آج بھی بیگانے جودپور بہرپور اور راہستان یا انہیں بھاگوں میں جہاں جہاں چلتے ہیں وہ اسے شوک کے لیے ماناتے ہیں اور ہولی ان کے لیے شوک کا قارن ہے یعنی سپسیدہ کہ آپ کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور لیلہ دیوی کی پیاک انہیں ستھ اور کہام ہونے کے لیے پتہ اپی اور پتر دونوں کے لیے اپنے آپ کو سمرکت کرنے کی دھتنا پیہاس میں بہت کم دیکھی جاتی ہے اور یہ دھتنا ہمارے لیے ایک ادھارن ہے کی اسٹریاں اپنے پتی کے لیے ہی نہیں پتر کے لیے بھی اپنے دیو کو جات کرتی ہے تروس کو جات کرتی ہے اور ہم اسی آچرن کے لیے اسٹریوں کو دیوی تلی درگا تلی لگتی دلے شکری دلے ہم مانتے ہیں بجن کرتے ہیں اور آج بھی لوگ دو جن واسنہ اور صردہ کرتے ہیں کیوں کہ انہوں نے تبھی بھی اپنے سوارت کی تعلید یا امیسہ ہمارے لیل سمع کن صلی اللہ علیہ وسلم خدمات امیسا کن شادیوں سے گرگیرہ امیسا امیسا کن کریں موسیقی موسیقی